بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ ڈے میں تو وہ میں اس کو تھوڑا سا گرم کر رہی ہوں کیونکہ کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے ساتھ میں نے کچھ کھانے تھے تو وہ بھی میں نے گرم کیے اور یہاں پہ صبح کا ٹائم تھا اور میں ساتھ ساتھ چائے بھی پنا رہی تھی ساتھ ساتھ جو ہے کھانا وغیرہ گرم ہو رہا تھا کیونکہ ہم لوگ عید کے دن بھی تھوڑا سا لیٹ ہی اٹھے تھے تو ساتھ ساتھ پھر میں نے سوچھے چائے بھی ایک سائٹ پہ رکھ دوں اور ساتھ سب کھانا وغیرہ بھی گ لپ رکھے ہوئے تھے میں نے کہا چلے یہ پڑے ہی فون میں راجیں گے اسی طرح سر جانے آتے چلو میں لگا دیتی ہوں تو آپ بھی اسی طرح سے گزارتے ہوں گے سیکنڈ ڈے زاہری سے بات آرام سے اٹھنا اور پھر کہیں جانا پھر ہم لوگ گیسٹ وغیرہ کو سرف کر کے پھر ہم نکل گئے تھے تو اینڈ تک میرے ساتھ ویڈیو میں رہیے گا بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کی کیا کریں کمنٹ کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے اور اس میں کیا ایڈ ہونا چاہیے اور کیا اس میں سے کٹ ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ریڈی کر لی تھی چائے اور ملک وغیرہ ڈال دیا تھا اب یہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو یہ اسطہ اسطہ پکتی رہے گی یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے ہم لوگ آ چکے تھے ریلیٹیوز کے ہاؤس اور یہاں پہ کافی سارے لوگ تھے لیکن میں سب کی ویڈ نہیں بنا سکی تو پریویسی کنسرن کے لیے سو یہاں پہ میں نے تھوڑا تھوڑا سا جو ہے کلپ لیے وہاں کے کہ ہم وہاں پہ پہ پہنچ گئے تھے اور باہر کے ویڈر کی کیا بتاؤں باہر بہت ہی نائس ویڈر تھا اید والے دن بہت زیادہ دھوپ تھی نیکس ڈے بھی بہت دھوپ تھی یہ سیکنڈ ڈے تھا ویسے ہمارا تو فرس ڈے تو میں نے آپ کو دکھایا تھا اللیڈی یہ تھا سیکنڈ ڈے تو یہاں پہ ہم گھومنا پھ نہ کر رہے تھے اور میں نے پھر کلپ لیے باہر کے بھی کہ آپ کو دکھاؤں کہ کتنے پیارے اس آسمان لگ رہے ہیں یہاں پہ سکائز بیوٹی فل لگ رہے ہیں اور دیکھیں یہ یہاں کے گھر ہوتے ہیں اس طرح کے ایک ہی جیسے لگتے ہیں سارے تو جو نیانے آتا ہوئی ہے کہتا ہے یہ سارے گھر ایک ہی جیسے ہیں تو یہ ایسے ہی لگتے ہیں تو پتہ نہیں یہ نئے آنے والا کو ایک جیسے لگتے ہیں ہم لوگوں کو تو سیم ہی ڈیفرن ڈیفرن لگتے ہیں پہر مرحل یہ تھا نظارہ باہر سے تو اس کے بعد جو ہے یہ ہم جب گھر آئے تو میرے گھر کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے تو میں نے دوبارہ سے جو ہے اپنی فریج میں سے یہ پلاو رائس نکالے زردہ نکالا ساتھ کچھ کباب بغیرہ نکالے روست تھا اور بریانی تھی میٹ کی تو اس طرح سے بار بیکیو کا سٹارٹر بغیرہ میں نے نکال کے تو ان کو سارا تھوڑا تھوڑا ڈال کے گرم کیا گاجر کا حلوہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کباب تھے سارا میں نے گرم کر کے تو سرب کیا پھر گیسٹ کو اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح سے کھانے پینے کے لیے ہوتی ہے یہ تو اسی طرح چلتے چلتے ختم ہو گئی اور اب یہ جو ہے یہ نیکس ڈی جو ہے میرا انیورسٹی تھی ٹیوزڈے کے دن تھی شاید یہ اور میں صبح صبح یہاں پہ آئی اور یہ ونڈو کے پاس ہی میں بیٹھتی ہوں یہ میری فیورٹ جگہ سب سے آگے فرنڈ پہ میں آتی ہوں یہاں پہ اور پھر میں یہاں بیٹھ کے میں نے کہا چلیں ساتھ آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے تو یہی کچھ جو میں کچھ کرتی ہوں وہی کچھ ہوگا نا اور یہ دیکھیں یہاں پہ میری بیٹی نے بنایا تھا مدر ڈے کے لیے میرے لیے لکھا ہوئے اس طرح سے کر کے اس نے بنایا تھا اور اس پہ اس نے میری اور میرے ہزبن کی فکچر بنائی ہوئی ہے تو اس نے لکھا ہوا ہے تو بہت پیارا اس نے بنایا اور مجھے بہت اچھا لگا اس نے بہت اچھے سے کلر کیے ہوئے تھے اس میں اور بہت ہی نائس کیوٹ سا لکھا ہوا تھا اس نے تو میں نے سوچے چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد جی ہم لوگ یہ نیکس ڈی مارننگ تھی جب میں نے کلپ شوٹ کرنا شروع کیا آپ لوگوں کے لیے تو یہ سکول ہے بچوں کا جو کہ میں لے کے جا رہی تھی بائی ووک اور گاڑی سے اتر کے پھر ظاہری سے بات آگے چلنا پڑتا ہے تو میں نے پیچھے ہی تھوڑی سی جو ہے گاڑی کو پارک کر دیا تھا تاکہ میں اس ویدر کو انجوائے کر سکوں تو آپ لوگ تو انجوائے کرتے ہوں گے بارش کو تو ہم لوگ بس باہر والے بچارے ہم دوپ کے لیے ترسے ہوتے ہیں تو ہم یہ ہوتا ہے کہ چلو جتنا زیادہ ٹائم باہر دوپ میں گزار لیں تو وہی اچھا ہے تھوڑی سی ہم بی فری کی وائٹیمن ڈی حاصل کر لیں اس دوپ سے تو یہاں پہ میں آہستہ سے چل رہی تھی ساتھ سے بچے بھی جا رہے تھے اور پارک کی طرف جا رہے تھے کیونکہ یہ سکول ابھی بند تھا تھوڑا سا ہم ارلی آگئے تھے دس منٹ تو میں نے سچا کہ چلو بچوں کو پارک لے جاتی ہوں باہر جو روڈکیوں پر کھڑے ہو کے ویٹ کریں گے دور کھلنے کا تو ایک دور یہ ہے ایک پیچھے گیا تھا ایک یہ سیکنڈ دور یہ ہے سکول کا تو یہ بس میں نے اس کو پھر کروس کر دیا کیونکہ بھی ارلی تھا تھوڑا جانا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر اتنی دیر یہ ساتھ ہی تو پارک ہے یہ پارک سٹارٹ ہو گیا تو ایدھر پارک میں پھر لگی تھی بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے اور یہاں کے آپ کو پتہ سردیاں ختم ہی نہیں ہوتی سارا سال بس گرمیاں ہوتی ہیں تو ٹو ویکس کے لیے یا ون ویک کے لیے بس ہارڈلی فیو ڈیز ٹو ویکس میں بھی فیو ڈیز ہوتے ہیں اور یہ میں پارک میں پہنچ کی تھی پارک کا نظارہ دیکھیں موسم بہت نائش تھا اور یہ دیکھیں انہوں نے کچھ یہاں پہ انسٹرکشنز اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہ انہوں نے اصل میں بورڈ لگایا ہے اگر کسی کو کوئی چیز مطلب کوئی بھی پروگرام یا فنکشن ہو تو وہ یہاں پہ وہ نوٹس بورڈ کی طرح کئی بناوائی ہے یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو بچوں نے جا کے کھیلنا شروع کر دیا تھا پاک میں جھولوں میں تو میں نے کہا چلو میں یہاں کے تھوڑے سے کلپ لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی انجوائے کراتی ہوں کہ کس طرح سے بچے یہاں پہ سکولوں کے لیے نکلتے ہیں جاتے ہیں ویدر کیسا ہوتا ہے اور یہ تو ویدر یادگاری رہ جاتا ہے تو اب دوبارہ سے ٹھنڈا ہو چکا ہے دو دن سے بارش ہو رہی ہے اور سردی پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ دوبارہ سے سردی ہونے شروع ہو گیا ہے بس ایک دو دن ہلکی سی دوب پڑی تھی اور اب دوبارہ سے سردی سردی سٹارٹ ہو گیا ہے بچوں نے کوٹ پہننے شروع کر دی ہیں دوبارہ سے یہاں پہ بھی دیکھیں اپنے بچوں نے کوٹ پہنے میں ہیں کیونکہ ایدر کی گرمیاں بھی ویسی نہیں ہوتی جیسی اپنی کنٹری میں ہوتی ہیں پاکستان انڈیا میں تو بس یہاں پہ کے لیے یہی ایدر کے حساب سے یہی قنیمت ہے الحمدللہ تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو آنا یہاں پہ یہ جو سلائیڈز بغیرہ ہیں بچے لے رہے ہیں ہم دیکھیں نا یہاں پہ اور کوئی نہیں آیا ہالی بچے ہی ہیں کیونکہ ہم ارلی آگئے تھے تو بچوں نے کہا کہ اب بھی جلدی آگئے ہیں تو ہم نے پارک میں جانا ہے تو پارک بلکل ساتھ ہی ہے تو کیوں نہیں پھر میں نے کہا سوچا ٹھیک ہے کون سا دور ہے بلکل ایک سائٹ پہ سکول ہے اور ایک سائٹ پہ پارک ہے تو یہاں پہ یہی فسیلیٹیز ہوتی ہیں گھروں کے پاس پاس سکول ہوتے ہیں گھروں کے پاس پاس سب کچھ ہوتا ہے تو بس پھر یہ ہے کہ لے کے چلے جاتے ہیں کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جانا یا کیا تو چلیں امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ چھوٹا سے ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ